نمسکار دوستو جائے جگنات سواگت کرتے ہوں ہماری چینل پر آج ایک نیو ویڈیو میں آج میں دکھانے جا رہی ہوں ہمارے یہاں ٹرریسنل میں بنتی ہے ایک اچھا سا انڈین ڈشیس جس کا نام ہے ہمارا پمکن تو ہر کوئی کھاتی ہے اور اس کی جو سٹیم ہوتی ہے پمکن کی چھوٹا سا پلانٹ ہے اس کی جو ادر پارس ہوتی ہے نا اس کو بھی ہم کھا جا سکتے ہیں تو اسے کی ہم آج ایک سبزی بنائیں گے تو چلیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے اب ہماری چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سسکرائب کیجئے تاکہ آپ اوڑی سا کی ہر کوئی رچال انڈین ڈشیس کے بارے میں آپ لوگ جان پاؤ گے اور دیکھ گا یہ دیکھئے گا زبارش ہو رہی ہے تو چلیے بناتے ہیں کھانا تو یہ دیکھئے آ گیا ہے ہم کاٹنے کے لئے یہ ہے ہماری پمکن کی جو پلانٹ ہے اس کی یہ دیکھئے اس کے جو سٹیم ہے اس کو ہم بنایں گے کھانا تو یہ دیکھو میری ممی کاٹ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی پیس دیکھاؤ پروسس دیکھو کیسے کاٹ رہے ہیں میری ممی اس طریقے کی اس طریقے کی چھوٹے چھوٹے باریک باریک پیس کریں آپ کاٹ رہیں گے اور یہ دیکھئے اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس طریقے کے کاٹنے کے بعد آپ اس میں اور بھی سارے سبزیاں آڑی کریں گے پھر اس کا ایک اچھا سبزی بنائیں گے سچ میں یہ بہت ٹیسٹی ہے اور بہت ہی ہیلڈی ہے اور یاد رکھی یہ ہے پمکن کی جو پلانٹ ہے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں آگے آگے کیا ہوں تو یہ دیکھئے ہمارا سارے کا سارا ویزی ٹیبل جو اس پمکن کے پلانٹ کے ساتھ آڑ ہوں گے اور ایک اچھا سا سوادیسٹ ہمارا سبزی بنیں گے اور یہ ہے ہماری بھرنزل جو ہر ایک انڈیا سائٹ میں ملتی ہے اور یہ ہے ہماری جنہی اس کو ہم ترائی بولتے ہیں ہندی میں اور یہ ہے ہماری یہ دیکھئے لیڈیس ونگر ہے اور بھنڈی بھی بولتے ہیں اور یہ ارم اور یہ پٹاٹو ہے اور یہ سارا کا سارا چیز ملا کے ہم ایک اچھا سا ٹیسٹی اور ہیلڈی اور ڈیسا کا ایک اچھا سا رورال ایریا کا کھانا بنائیں گے تو دیکھتے جائیں آگے تو یہ دیکھئے اس سے ہماری لیڈیس ونگر کی جو سائز ہے کتنا اچھا سائز ہے اس طرقے سے سائز بنائیں گے اور یہ ہے ہماری ترائی کی یہ دیکھئے اس طرقے کے ہم چھوٹے چھوٹے پیسز بنائیں گے اور یہ ہماری برنجل کی ہے وہ بھی اس طرقے کی سائز بنائیں گے یہ یہ ہے ارم کی سارو جو بولتے ہیں اس کو سارو بھی بولتے ہیں اور یہ سائز یہ اس طرقے سے ہوں گے اور پھر یہ ہے پٹاٹو پٹاٹو کی اس طرقے کی سائز ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کا مسالہ بھی پس چکے ہیں میں آپ کو بتاؤں گے مسالہ کیسے کیسے کیا کیا لیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے جائیں آگے تو یہ دیکھئے ہم سلوٹے کے پاس آ چکے ہیں ہماری سلوٹہ ہے مسالہ پیسنے کے لیے تو یہ ہے مسالہ کی انگریڈینٹس دیکھیں یہ ہے پیاز اور یہ ہے لیسون کی کلیاں جو اچھے سے صاف کر کے میرے ممہ نے رکھ دیا ہے اور یہ ہے سوکھے لال مرز ہم زیادہ تکھانے کھاتے ہیں اس لئے دو اور یہ ہے رائی اور مسترد سیڈس اور چیومن سیڈس جس کو بھگو کے رکھ دیا میرے ممہ نے کیونکہ اس کی پیسٹ بنانے میں ہمیں ہیلپ ہوگی تو چلیے دیکھتے ہیں آگے تو یہ دیکھئے ہمارے جو بنایا تھے پمپین کی پلانٹ کے ممہ نے اچھے سے دھول کے تیار کے رکھ چکی ہے کرائی لگ چکی ہے اور یہ دیکھو دیکھو اویل اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیں گے یہ دیکھو فوٹل چلا گیا اور پھر اس کے ساتھ تھوڑا سا چیومن سیڈس اور پھر اس کو آڑ کر دیں گے اس کو اچھے سے فوٹ نہیں دیتے ہیں اور پھر یہ دیکھو ہمارا سارا کا سارا جو سبجیاں ہیں اس کو آڑ کر دیں گے اور پھر اس میں تو اس کو اچھے سے الٹا پلٹا کر کے مطلب مکس کر دیں گے اویل نیچے ہے نا تو مکس کر کے اس کو ڈھکن لگا دیں گے پھر تھوڑے سو ٹائم کے لئے ڈھکن لگا دیں گے اور پھر اس میں آڑ کریں گے چلیے دیکھتے ہیں آگے تو یہ دیکھو ہماری سبجی گل چکی ہے اب آڑ کریں گے ہمارا وہ جو مسالہ پیس کے ہم نے بنایا تھے پیسٹ اس کو آڑ کر دیں گے اور پھر اس میں آڑ کریں گے ہماری ٹومریک پاوڈر یعنی ہلدی پاوڈر اور پھر اگر تیکھا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ لال مرچ پاوڈر آڑ کریں گے تو نمک سواد کے انوصار آپ جتنے بناتے ہو اتنی سواد کے انوصار آپ نمک دوگیں اور پھر تھوڑا سا پانی دے کے اس کو اچھے سے مکس کرو گے پانی اگر آپ کے یہ جو سبجی میں ہو تو دو یا نہ دو کوئی بات نہیں کیونکہ ہمارے سبجی میں ابھی بھی یہ دیکھو نیچے پانی ہے تو اس لئے ممی پانی نہیں دی اور اگر آپ کے سبجی میں پانی نہیں ہے تو تھوڑا سا دو وہ مسالہ سب سب تو یہ دیکھو ہمارا مسالہ سب مطلب ہماری جو ویجیٹیول ہے اس کے ساتھ میس چکے ہیں اور ابھی اس کو ڈھکن لگا کے تھوڑی در پکنے دیں گے کیونکہ مسالہ پکنے میں ٹائم لگتی ہے تو چلو دیکھتے ہیں آگے تو یہ دیکھیں گا ہمارا کھانا بن کے تیار ہو چکی ہے چلو اس کے پلیٹنگ کرتے ہیں اور ٹیسٹ کرتے ہیں بتا دیں کیسے بنے سچ میں لوک میں آپ کو اچھا لگے مطلب ٹیسٹ وائز بہت چھے مست ہے مست چلو دیکھتے ہیں ٹیسٹ وائز کسی ہیں تو ہمارا کھانا ریڈی ہو چکی ہے ہم کھا رہے ہیں اور تب تک کے لئے ٹائٹا بائے بائے گوڈ نائٹ جے جگرنات اور آپ ہماری چلنگ میں نہیں ہو تو لائک شیئر سسکرائب کیجئے ٹھیک ہے